اسلام علیکم آج جو ہے ویٹامین ڈی کی کمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے اور کن کن چیزوں میں جو ہے ویٹامین ڈی زیادہ ہوتا ہے جو ہم کھا کر جو ہے اپنی ویٹامین ڈی کی کمی جو ہے پورا کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو سبگرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہیلس ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہے ہیں اور ویڈیو کو سکیپ نہ کیا کریں کیونکہ یہ ہیلس ریلیٹڈ آپ کو بتایا جاتا ہے تو اگر آپ کچھ غلط کر بیٹھے اگر آپ میڈیسن کا ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ویسے میں ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن کا سائیڈ فیکٹ نہ ہو اور جو ہے اگر آپ کو کوئی ایسی ویسی کوئی پرابلم نہ بنے تو ویٹامین ڈی جو ہے وہ اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے زیادہ تر یہ ہڈیوں کی ویکنس ہو جاتی ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ہڈیوں کا ٹیڑا پن ہو جاتا ہے کھچاؤ وغیرہ ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے کڑکڑ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو ہے جسم جو ایک کی گروہ جو ہے ٹھیک سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے دودھ کیلشیم وغیرہ مکھن اس کے بعد مچھلی وغیرہ جو ہے ان میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اگر آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں مچھلی انڈا مکھن وغیرہ تو آپ کی وٹائمن ڈی کی جو کمی پوری ہو جائے گی تو جو میڈیسن آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہومیپیتک میڈیسن ہے اگر آپ ایلوپیتک میڈیسن استعمال کرنا چاہتے تو آپ کل سان ڈی جو ہے ڈیلی دو گولیاں چوز کر استعمال کریں وہ بھی زبردست ہے ان کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے تو یہاں پر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ڈی فٹ اورل لیکویٹ ایمپیوز ہے ٹھیک ہے یہ وٹائمن ڈی کی کمی کے لیے بہت ہی زبردست ہے ان کا کوئی سائٹ چک نہیں ہے اور ان کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے اس کا کیا کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیا وٹائمن ڈی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے کیلشم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے ہڈیوں اور جوڑوں کی صحت بہال کرتا ہے بچوں کی نشن نوہ میں مدد کرتا ہے عمومی صحت بہتر بناتا ہے دل کی صحت بہتر بناتا ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت جو ہے چھ سو رپے ہے اور اس میں دس امپیول ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو میڈیسن مکس کی گئی ہے اسٹر فاس سلینیم کلکیریہ فلور کیلشیم فاس لیسی تھن ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کمزوری کے لیے ویٹیمنٹ ڈی کے لیے اور یہ پال بروکس لیب ہے اس کے یہ امپیولز ہیں یہ اگر آپ بچے کو استعمال کروانا ہے تو آدھا جو ہے امپیول جو ہے صرف دن میں ایک بار استعمال کروائے اور اگر کسی بڑے نے استعمال کرنا ہے وہ آدھا صبح آدھا شام استعمال کر سکتا ہے یا ڈیلی ایک استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں مکس کرے گے یا ویسے پانی میں مکس کر کے بھی جو ہے نا آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ